امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صیبہ کے مختلف گوشے آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہے ہیں آج کی نشست میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس حیثیت سے کہ آپ کس طرح کے والد تھے اور ایک والد کو کیسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی پہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہے اپنی اولاد کے ساتھ محبت کیسی تھی اپنی بچیوں کی شاریہ کیسے کی اور اپنے دمادوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک اور اگر آپ کی اولاد آپ کی بیٹی اور آپ کا دماد اگر آپس میں کسی بات پر نراد ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت طریقے سے ان میں آپ کے سلوک رہی ہے تو ان چیزا چیزا نگات پر آپ حضرات کے سامنے آج کی نشست میں انشاءاللہ کو مجھو کرے گی تو میرے بھائیوں اولاد اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ اسے شادی کے بعد اولاد کی خواہش ہوتی ہے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام ان دونوں جلیل قدر اور مشہور انبیاء کا اولاد کی بارے میں جو محفت جو خواہش بڑھاپے کے موجود موجود تھی اللہ جللہ شانو نے ان کو بیان دیا ہے اب اولاد اللہ کا دستور یہ ہے کہ انسان کو جوانی کی عمر میں آتا ہوتی ہے جب انسان بڑا ہو جائے تو پھر یہ اولاد کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے لیکن ان کی دلوں میں اولاد کی خواہش تھی تو اس لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے ناؤمید نہیں ہوئے اور انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتجا کی عاجزی کے ساتھ دعا کی اور قرآن کریم بھی ان کی دعا کا بھی ذکر ہے سورہ مریم کی سب سے پہلی جو آیات ہیں کہ جب ذکریہ نے اپنے رب کو خفیت طریقے سے بغارا آہستہ اللہ سے دعا کی کہنے لگے کہ اے میرے پر مردگار میری تو ہڈیا بھی کبزور ہو گئی ہے بڑھاپے کی وجہ سے میرے بال بھی سفید ہو گئی ہے بڑا پتاری ہے قنات لیں گے وَلَمْ أَكْمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا لیکن اے میرے پر مردگار میں تیرے سامنے دعا کرنے سے نا امید مایوس نہیں اور نا مراد نہیں ہو تو دعا کیوں نے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں فرمایا کہ یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَابِدْ اے زکریہ ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہیں اس بہو یحیٰ اس کا نام یحیٰ ہوا اللہ نے بیٹا بھی دیا اور ساتھ اس کا نام بھی خود رکھا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیَا اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہمنام پیدا نہیں کیا تو یہ سے پہلے یہ یحیٰ کسی کا نام نہیں تھا تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ جللہ شانوں نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا عطا کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی بڑھے ہو گئے تھے اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی رَبِّ حَبْلِي مِنَ الصَّالِقِينَ کہ اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا ہے اس لئے جب بھی انسان دعا کرے اللہ سے اولاد مانگے تو یہ الفاظ کہنے چاہیے جو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہے ہے کہ یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا پر ہوا تو چنانکہ اللہ جللہ شانوں نے ان کو بھی اولاد عطا پر ہوا ہے سورہ ابراہیم کے اندر آتا ہے جب اللہ نے ان کی دعا سن لی تو پھر انہوں نے اللہ کی تعریف کی الحمدللہ اللہ دی وَحَبْلِي عَلَى الْقِبَرِ اسْمَعِيدَ وَإِسْحَاقِ تو انہوں نے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے اسمعید اور اسحاق عطا کیے ہیں تو یہ اللہ جللہ شانوں نے برافے میں بھی اطلب لادا الحمدللہ اللہ دی وَحَبْلِي عَلَى الْقِبَرِ اسْمَعِيدَ وَإِسْحَاقِ اِنَّ رَبِّي لَسْمِيعَ دُعَا فرمایے کہ طبعہ تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے مجھے اسمعید اور اسحاق جیسے بیٹے اطاف کی ہیں فرمایے کہ میرا رب تو وہ دعاؤں کو سننے والا ہے قبول کرنے والا ہے تو میرے مہیوں دعا یہ جو اولاد ہے اولاد یہ انسان کی فطرت میں اس کی محمد شامل ہے تو انسان کو اولاد یہ خواہش ہوتی ہے اس لئے انبیاء علیہ السلام نے بھی دعائیں کی ہیں تو اللہ تعالی کی قدرت ہے کسی کو جوانے میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے بڑھا ہاپے میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے اس کی قدرت ہے کبھی کبھار وہ اپنی قدرت کا اظہار بھی کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ جب اولاد ہو جائے تو پھر اولاد ہونے کے بعد باپ کی پھر اللہ تعالی نے زبنداریوں میں لگائی ہے صرف اولاد کی خواہش کافی نہیں ہے بلکہ ان مسئولات کی تربیت اور اچھی تربیت ان کی دینی تعلیم ان کی شادی بیاں اور دیگر موبرات یہ پھر ان کی زبنداری بھی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبد خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے اللہ جللہ شانو نے اولاد عطا فرمائی اور آپ کی جتنے بھی بچے تھے بیٹے تھے تو وہ چھوٹی عمر میں ہی دنیا سے انتقال کرے گئے اور اس کی وجہ میں ایک جمعہ کی نشست میں ویان کر چکا ہوں جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائمزادے ہیں تو اولاد تو بڑی محبوب ہوتی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے بیٹے کی جدائی غم ہر باپ کو ہوتا ہے تو جب آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف آئے حضرت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس وقت حضرت ابراہیم آخری سانسیں لے رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بینشن ہو گئے اس پر حضرت عبدالعبان منعوس رضی اللہ تعالی انہوں نے ارز کیا کہ اے اللہ کی رسول آپ بھی رو رہے ہیں تاجب کے ظہار کیا اس لیے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باہمت تھے تو اس لیے ان کو تاجب ہوا کہ آپ بھی رو رہے ہیں تو حضور نے فرمایا یابنعوف انہا رحمت فرمایا کہ اے عوف کے بیٹے اے بطرمان منعوف وہ ہے کہ یہ جو رونا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اور یہ جو اولاد کے ساتھ محبت ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اس کی وئے سے ہی رونا ہے لیکن پھر حضور نے فرمایا انہا العین تدمع والقلب یحظن ولا نقول الا مار یرغا ربنا و انہا بشراق کیا ابراہیم لمحظون فرمایا کہ اے آنکھوں سے آنسویں جاریے اور دل غم سے نٹھال ہے لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے وہ والی جزہ فضہ جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ کرتے تھے کپڑے پھارنا اپنے چہرے کو پیٹنا اس طرح نوحے کرنا بیان کرنا تنمائے کہ یہ نہیں ہے آنسو جاری ہو جانا کسی کی وفات پر اس طرح بغیر آواز کے اور سر رونا یہ ممرو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بعض لوگ جو ہیں خاص پر عورتے اونٹی اونٹی ماں سے کوئی بین کرتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ ایک قجیب سا مطلب بن جاتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے اس کی کو معلت ہے حدیث میں اللہ کی روایہ کے من غراب الخرود و شق جویو و فلی سم اللہ جو آدمی غم کی وجہ سے یا کسی کی ماتم کی وجہ سے چہرے کو پھنے گرمان پھاڑے کپڑے پھاڑے تو حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے لیکن اپنے بیٹے کے فاتھ ہوئی تو وہاں بھی آپ صاحب نے یہ کام نہیں کیا صرف یہ تھا کہ آپ کی آنکھوں سے بیٹے کی محبت ہی آنسو جاری ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں دل غم سے نٹھال ہے لیکن زبان سے وہی الفاظ نکالیں گے جو ہمارے رب کو بسند ہیں اللہ کی نرازگی والے الفاظ نہیں گئنے بعض لوگ تو بڑھے اچیم قسم کے انہا شکری والے اور کفریہ قسم کے الفاظیں کارتے ہیں یہ بڑی غلط بار ہے پھر حضور نے فرمایا وَإِنَّا بِخْحِرَا فِقَيَا اِبْرَاہِيمُ لَمَحْذُونُ کہ اے اِبْرَاہِيمُ ہم تمہاری جدائی کی وجہ سے غمگید ہیں تو غم ہوتا ہے اس لیے بیٹے کی اولاد کی محبت ہے آنسو صلی اللہ نے اسی کا اظہار کیا اور آپ صلو گئی جو اولاد ہیں ان میں سے جو آپ کی بیٹیاں ہیں ان بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی آنہا سے محبت تھی لیکن یہ محبت فطری بات ہے محبت کی وجہ سے معمولات میں فرق کبھی نہیں کرنے چاہیے ہوتا ہے باپ کو یا ماں کو بچوں میں سے کوئی ایک زیادہ پسند ہوتا ہے یا ایک آدمی کی زیادہ بیویوں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک زیادہ پسند ہو تو یہ قلبی ملان اور قبی ملان کی بات ہے یہ ایک بشری نقاضہ ہے لیکن معمولات میں فرق نہیں کرنے چاہیے تو حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ نضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی بہت ساری روایت ہے تو ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو وضع تو منی فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے فمن جو اسے نراز کرے گا وہ مجھے نراز کرے گا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹے سے اپنی اولاد سے محبت کے ظہار کیا پھر اولاد کی اولاد نوازیں ان کے ساتھ بھی آدمی کو محبت ہونے چاہیے یہ بھی اللہ کے رفض صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضور وعب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد عزی حسن حسین رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی محبت کرتے تھے اور ان کے لئے دعا کرتے تھے اللہ وینی احب ہما وحب ہما وحب وی احب ہما ویکی اے اللہ میں ان دونوں سے حسن رحسین سے محبت کرنا ہوں تو جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے بھی محبت سرما لیں یہ دعا فرمائی ہے تو اس لئے ایک بات تو اس نمائد سے یہ ثابت ہوئی جو اس لئے بھی ہے اولاد کے لئے دعا بھی کرتی چلئے آگے چل کے بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ اپنی اولاد کے لئے دعا کرتے تھے آج کل بعض لوگ دعا نہیں کرتے وہ دعا کرتے ہیں برے برے الفاظ کہیں گے ماہیں جب بچوں سے تنگ ہوتی ہیں تو بہت سخت قسم کے جملے کرتی ہیں اور بعض ماہیں تو یہاں تک کہتی ہیں کہ تُو گاڑی کیلئے جائے کیوں نہیں آتا حجیب حجیب قسم کے وہ دعائیں کرتی ہیں تو بعض گھڑیاں بعض اوقات ایسی ہوتے ہیں کہ اس میں آدمی کی دعا یا بدعا قبول ہو جاتی ہے اس لیے بدعا نہیں کرنی چاہیے جب وہ حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ پڑے پڑے اونچے اونچے ہوا سے بین کرتی ہیں روتی ہیں تو یہ والا جو طرز عمل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ صلی اللہ اپنے نوازوں کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے ایک اور روایت میں آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ قبل رسول اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی وعندہن اقرہ بن حابس الطبیمی جالے سے کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا بوسہ لے تھے ان کو چوب رہے تھے تو اس وقت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرہ بن حابس طبیمی وجود تھے تو وہ بولے کہ یا رسول اللہ یعنی حیرانگی کے ظہار کیا حضور نے نوازے کو بسا دیا تو یہ جو شخص ہیں انہوں نے حیرانگی کے ظہار کیا اور کہہنے لگے کہ میرے تو دس بیٹے ہیں اور میں نے کمی بھی ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چومایا کہ میں نے دس بیٹے ہیں ان میں سے ایک کمی کمی میں نے بوسا نہیں لیا اس کو چوما نہیں ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر پھر اللہ کی طرف سے بھی رحم نہیں کیا جاتا تو مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی بات نہیں یہ تو بری بات ہے اس لیے اولاد کے ساتھ محبت اولاد کے ساتھ بوسو کنار ان کو انسان لات پیار یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور یہ انسان کی شکر بھی شامل ہے لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ سفت مزاج کی ہوتے ہیں خاص کر جو قبالی لوگ ہوتے اور دیہاتی قسم کی لوگ ہوتے تو ان کا رویہ ان کا مزاج بہت سخت ہوگا ہے آج بھی ایسے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ اس بات کو معیوم سمجھا جاتا ہے یعنی اولاد کوئی شخص کوئی لڑکا نجوان اگر وہ اپنے بچوں کو ماں ماں کے سامنے اٹھائے تو اس کو معیوم سمجھتے ہیں وہ شرم کے بارے اس کو اٹھا نہیں سکتا اس کو دل کو چاہتا ہے لیکن وہ اپنے اولاد سے وہ محبت کے اظہار رہی کر سکتا تو یاد رکھیں یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں یہ روایات چھیک نہیں ہے پھر آج کل ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اولاد سے محبت وہ ہے لیکن اولاد سے اتنی زیادہ ہم بعض وقت محبت کرتے ہیں کہ ان کی دینی تعلیم کی ان کی تربیت کی فکر رہی ہے اور محبت کے اظہار کرتے کرتے بعض ہمارے لوگ ان کو بتویز بنا دیتے ہیں اور پھر بعد میں جب وہ اولاد جمعان ہوتی ہے اور یہ آدھی بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہی بچے اس باپ کو اس ماں کو پھر بھر سے نکالتے ہیں کتنے سارے واقعات ہم روزانہ دیکھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہی ہوتی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو تربیت بھی دی ہے اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ یا یو اللہذین آمنوں قو انفسکم و اہلیکم نارا فرمایا کہ اے ایمان والوں اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤں اپنی آگ کو بھی اپنی اولاد کو بچاؤں و قود و حن ناس و الحجارہ وہ آگ جس کا ایندر انسان اور قطر ہے فرمایا اس آگ سے اپنی آگ کو اپنی اولاد کو بچاؤں اولاد کو کیسے بچا سکتے ہیں جب اولاد کو ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قانون ہے اس کی جو تعلیمات ہیں ان سے روشناس کرائیں گے تو تب ہی بچا سکتے ہیں جب ہم ان کی دینی تعلیم کی فکر کریں گے بچا سکتے ہیں لیکن اگر ہم ان کی دینی تعلیم کی تربیت کی فکر نہیں کریں گے تو پھر تو ہم اپنی اولاد کو کبھی بھی اس دوزف کی آگ سے نہیں بچا سکتے ہیں تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی آنہا سے فرمایا فرمایا کہ صبح و شام اِذَا اَسْبَحْتِ وَإِذَا اَمْسَيْتِ يَا حَيَّا قَيُّوْمِ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغْيِدْ اَسْلِحْ لِي شَانِ كُلَّ وَلَا تَقِلْنِي اِلَى نَفْسِي فَرَفْتَعِينَ صبح ہے کہ فاطمہ صبح و شام یہ کلمات کہا کرو یہ جو کلمات میں نے پڑے ہیں یہ حضور نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمیشہ زندہ لینے والے ہر جیس کو قائم رکھنے والے میں آپ ہی کی رحمت کے ساتھ آپ سے مدد طلب کرتی ہوں یہ حضرت فاطمہ کو سکھایا میری ہر حالت کی اصلاح فرما دیجئے اور مجھے آنگ جو پکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرٹ نہ کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نفس مجھے کسی غلط راستے پر نہ ڈال لے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹی کو یہ دعا سکھائی اور یہ تعلیم دی ہے اور پھر ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد سے ایک خاتم مانگا کہ مجھے کوئی خادم دے دیجئے خادمہ کوئی دے دیجئے اس کی ترخواست کی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس کوئی لونڈی یا غلام نہیں ہے جو تجھے جا سکو پھر وہ واپس سے لی گئی تو بعد میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کیا تجھے وہ چیز پسند ہے جو تُو نے مانگی ہے یا وہ جو اس سے بھی بہتر ہے اپشن دے دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں وہ وجود تھے اور انہوں نے فاطمہ سے کہا کہ وہ چیز جو اس سے بہتر ہے وہ مانگو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ایک دعا شکائی فرمایا کہ یہ دعا پڑھو تو یہ خادمہ سے بھی بہتر ہے وہ دعا کیا ہے وہ دعا یہ تھی اللہم رب سبابات السبع وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَرَبَّنَا وَرَبَّا كُلِّ شَئِيمِ مُنزِلَتْ تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کہ اے ساتھوں اسمانوں کے مالک اے عرش عظیم کے مالک اے ہمارے رب اے ہر چیز کے رب اے تورات انجیل اور قرآن عظیم کے نازل کرنے والے انتا الْاولُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَئِيمِ تُو ہی سب سے اول ہے تُو سے پہلے کچھ نہیں تھا وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَئِيمِ تُو ہی سب سے آخر میں ہے رہے گا جن کا انات ختم ہو جائے گی تیرے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا اور فرمایا کہ وَأَنْتَ وَاحِرْ فَلَيْسَ فَوْقَقَ شَئِيمِ تُو ظاہر ہے تُو سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے وَأَنْتَ الْآخِرِ لُو فَلَيْسَ دُونَكَ شَئِيمِ تُو باطن ہے پوشیدہ ہے تُجھ سے زیادہ پوشیدہ تر کوئی چیز نہیں ہے اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَا وَأَغْنِنَا مِنَا الْفَقْرِ کہ یا اللہ تُو ہمارے طرف سے ہمارے ارضے کو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما یہ دعا ہے آخر میں یہ الباد ہے اس کے اور ہم سے فقر و فاقہ کو غربت کو دور کر دے ہمیں غنی کرتے اس سے نزاد دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے خاتمہ مانگی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمہ نہیں تھی تو حضور نے اس کے بدلے میں یہ دعا سے قائم فرمایا کہ یہ دعا کرو یہ اس سے بھی بہتر ہے اس لیے اس دعا کو یاد بھی کریں اور اس طرح ہی دعائیں پڑھنے کا احتمام کریں اور بہت ساری نوایات ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جیسے ہمارے ہاں رسوم و نواز ہیں لوگ میں تکلوشی کے ساتھ بڑی دھوم دھام کے ساتھ شادیاں کرتے تو اس زمانے میں بھی یاد رکھیں جاہلیت کے دور سے لوگ گزرے ہوئے تھے تو دھوم دھام کے ساتھ لوگ شادیاں کرتے تھے اور رقص و ثروت کی محافر ہوتی تھی اخلاق سے گری ہوئی اس طرح کی حرکتیں اس زمانے میں لوگ کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مصروف ترین زندگی میں اپنی اولاد کی شادیاں بھی کی ہیں اور یہ ہے کہ سادھی شادیاں کی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آپ نے شادی کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیٹی کا رشتہ فاطمہ کا رشتہ طلب کرنے کا ارادہ کیا لیکن میں نے اپنے دل میں سوچا میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں ہے مہار وغیرہ دینے کے لئے اور بھی کچھ بھی نہیں ہے تو میں کیسے آپ سے استعمال سکتا ہوں لیکن پھر میں نے جب غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح رحمی اور حضور کی احسانات کو یاد کیا تو تھوڑی سی حمد ہوئی تو میں نے حضور سے آپ کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا کتنی بڑی بات ہے اور ایسا سسر اور ایسی بیٹی اور ایسا دمات کیا ہی عجیب منظر ہے تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے یعنی فاطمہ کو دینے کے لئے مہار میں کوئی چیز ہے تو حضور نے فرماتا ہے کہ میں نے کہا کوئی چیز نہیں ہے تو پھر آپ نے بوچھا فَأَيْنَا ذِرْعُكَ لُسْفَسُمِيَّا اللَّتِ عَاطَئِتُكَ يَوْمَكَ میں نے حضور نے فرمایا کہ تمہاری وہ حتمی زیرہ کدھر ہے زیرہ جو میں نے فلان فلان دن تمہیں دی تھی تو میں نے کہا کہ تو میں نے پاس موجود ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ ہی اس کو دے دوں وہ زیرہ دیکھیں وہ زیرہ اس کو دے دوں تو اور کوئی چیز نہیں تھی بس میں نے وہ ہی اسی بات میں گویا کہ نکاح ہوا اور پھر دوسری جواہد حضور علیہ کی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادے کی تو جہیز میں کیا دیا یہ سنیے ذرا اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَمَّا زَوَجَهُ فَاطِمَةً بَعَثَ مَاہُ بِخَمِيلَتٍ وَبِسَعْدَتٍ مِنْ عَدَمٍ حَشْبُحَ لِقٌ وَرَحَيْنِ وَسِقَائِنِ مَجْرَتِنِ یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو جہیز میں دی ہیں کیا ایک رضائی خجور کی درخت کی چھال سے بھرا ہوا چمڑے کا ایک تکیہ رضائی ہے ایک تکیہ اور چکی کی دو پاٹ اس زمانے میں آٹا دھروں میں عورتیں خود چکی کی ساتھ پیشتی تھی تو وہ چکی کی دو پاٹ ایک چکی دی ایک مشکیزہ اور دو مٹکے پانی کے لئے بس بیجے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں دیا کتنی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دنیا میں کوئی ہے اللہ کے بعد آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے کتنی اللہ نے آپ کو مقام دیا اور آپ کی بیٹی سے بڑی بیٹی بھی دنیا کسی کی نہیں سب سے حسی طرح پھر ان کی شادی ہو رہی ہے اور کس طرح شادی ہو رہی ہے یہ شادی ہے یہ آپ نے جہیز دیا اور بات نمائیتوں میں آتا ہے کہ کوئی بران شرق نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا جو ہمارے ہاں بڑا لپا چوکڑا مشکل ہو گیا آج کال بس حضرت سے امی حانی یعنی علی کی بہن ہے ان کو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کو لے جاؤ اور علی کی گھر چھوڑ گی بس امی حانی کے ساتھ بھیج گیا ہماری بیٹی کو اور علی کی گھر چھوڑ گی تو میرے بھائیوں اس طرح کی سادی شادی اب آج ہمارے ہاں کتنی مشکلات ہو گئی ہیں شادیاں لیٹ ہو گئی اور اس کی ویسے جو بہرہ روی ہے جو گمرائی ہے گناہوں میں مقتلع وہ لوگ کتنے زیادہ ہو گئے اور شادی اتنی مشکل ہیں کہ ایک نجوان جب وہ بچانا شادی کا سوچتا ہے تو وہ سوچتے سوچتے ہی اس کو دس سال لگ جاتی ہے وہ جائے گا کمائے گا پاک بھی کھڑا ہوگا پھر آگے اتنی زیادہ شرائط لوگوں نے لگا دی کہ وہ پلاٹ سریدو پھر اس کے نام میں بکان کرو اور تم نے سونا اتنا ڈالنا ہے اور پھر لڑکے والے لڑکی سے زیادہ رکھ رکھتے وہ اپنے بیٹے کی قیمت لگاتے ہیں جہاں زیادہ قیمت لگی تو وہاں بھی بیٹے کو بیچ جاتے ہیں تو بیٹے کو بیچا جاتا ہے اور وہ لڑکی والے بچارے وہ بہت مہنگ اداموں دباد سریدتے ہیں اور ہر علاقے میں ایک انقصی رواج ہے عجیب عجیب قسم کے رواج ہے اور جو لوگ اس وقت یہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ جب یہ براد گزرے گی جب یہ لوگ جائیں گے تو کتنے سارے غریب لوگ وہ بھی تو دیکھیں گے ان کی گھروں میں بیٹی ہیں تو چیز نے انہیں مشکل مانا دیا اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں وہ گھروں میں جو برکت تھی جو خیر تھی وہ ختم ہو گئی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آج گر لکا وہ مساجد سے نکل کر شادی حالوں میں چلے گئے جس کی وجہ سے ترہ ترہ کی قواہ دے گئے ایک دوہ میں یہاں میں نے بیان کیا اس بھی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ نکاح مسجد میں کرو تو مسجد میں نکاح کریں اور دوسرا یہ ہے کہ حضور نے فرمایا فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ جتنا کم خرچہ ہوگا اتنی زیادہ برکت ہوگی تمہارے لئے راحت ہوگی اور کئی ایسی بڑی بڑی شادیاں لوگوں نے دھوم دھام سے کی ہے اور چھے مہینے میں بھی شادی نہیں چلی طلاف ہوگئی تو کیا فائدہ ہوا اس لئے شادیوں کو کریں سادی کریں اور بروقت شادیوں کریں اور بعض لوگ اتنے اخلاق سے گیرے ہوئے ہم آئے معاشرے میں جھیز لانے نہ لانے کی وجہ سے یا جھیز کم لانے کی وجہ سے وہ لڑکی کو سارے جن کی تانے مارتے ہیں تانے مارتے ہیں مارتے پٹے ہیں یا بعض اوقات لڑتے لڑتے بعد طلاق تک چلی جاتی ہیں سب جاہلیت ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بیٹی کسی کی نہیں ہو سکتی اور حضور کو جو دمات اللہ نے دیا علی جیسا تو وہ دمات بھی کسی کو نہیں مل سکتا تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سادی سے شادی کی ہے جو آپ کے بس پہ تھا وہ سو دے دیا تو جو جس جس کی بس پہ ہے بس وہ دے دے اور سادی شادی کرے ایسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی بات ہے ایک دفعی سا ہوا کہ ہو جاتا ہے جہاں بھی گھر میں اوچنی جتے ہوتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کچھ آپس میں پورسنیس ہو گئی کچھ کسی بات میں اختلاف ہو گیا اب اس کی تفصیل نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والی بات پتا چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کی گھر تشریف لے گئی اور ساتھ ساتھ ذرا سے غور بھی کیجئے کہ آج ہمارا طرح سے مل گیا ہوتا ہے جب ہماری بیٹی یا ہماری دماغ کے آپس میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کیسے ڈیل کرتے ہیں تو جب ان کو پتا چلا کہ آبس میں میاں بی بی کی کچھ آبس میں کلیش آ گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ علی نہیں ہے وہ نے فرمایا پوشا اینا ابن عمی کا توبارہ چچہ ذات کہاں ہیں توبارہ شور کہاں ہیں تو انہوں نے فاطمہ نے فرمایا کہ میرے ان کے درمیان کوشت علیہ کلامی ہو گئی تھی فغاز بنی تو وہ مجھ پر انہوں نے غصہ کیا فخرجا اور گھر سے باہر چلے گئے فلم یقل اندی آج انہوں نے میرے ہاں گھر میں کیلورہ نہیں گیا دن کو جو آرام کرتے ہیں کیلورہ نہیں گیا چلے گئے تو حضور نے ایک شخص کو بھیجا کہاں دیکھو علی کہاں ہے جب وہ گئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی بھی سوئے ہوئے مسجد نبی بھی سوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئی اور دیکھا کہ حضرت علی لیٹے ہوئے تھے اور چادر آپ کے پہلوں سے گرے ہوئی تھی اوپر چادر کہیں ڈالی وہ گر گئی اور وہ نیچے جو بٹی تھی گرد تھی وہ حضرت علی کی جسم کی ساتھ لگی وہ گرد علم ہو گئے تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت علی آرام کر رہے ہیں سورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ یہ ہے وَجَعَلَىٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُهُ وَنُو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے جسم سے مٹی ساف کر رہے ہیں جھاڑ رہے ہیں ساف کر رہے ہیں وَهُوَ يَقُونُو اور ساتھ حضور فرمارے ہیں قُمْ عَبَا تُرَاب قُمْ عَبَا تُرَاب سبھائے ہیں کہ اے ابو تُرَاب اٹھو اے ابو تُرَاب اٹھو تُراب مٹی کو کہتے ہیں اے مٹی والے اے مٹی میں جو لوٹ پورٹ ہوئے گرد آلود ہو گیا اے مٹی والے اٹھو اے مٹی والی اٹھو اس بات کی وجہ سے وَجَعَلَىٰ علی گئے تو آپس میں آپ نے ان کی صلاح کر رہے ہیں اور بات وہی ختم گئے ہیں آج ہمارا ترجمہ کیا ہے پتہ لگ جائے تھا کہ بیٹی فوراں فور کرتی ہے موبائل نے بھی بڑے فتنے بنا دی گئے ساتھ جب سے موبائل آیا ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے بس وہ کو فور اور عورتیں پہنچا دیتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ موبائل کی ویسے لب بلوئے پیکنز لگے ہوئے پورا دن کفے کیا پکایا کیا کھایا پھولی سٹوری تو دورہ بیان ہوتی ہے تو فضول قسم کی باتیں تو چھوٹی سی بات پہنچاتی ہیں لڑکیوں اور جب بات کو پتہ چندہ ہے بھائیوں کو پتہ چندہ ہے وہ فوراں اس پر آجو یا کسی کو بیچتے جا کے لے آتے ہیں وہ ناراض بھی بڑھ جاتی ہے میند شیاطین قسم کی لوگ وہ گز جاتے ہیں معاملے کو خراب کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان لڑائی بڑھ جائے وہ پھر بات طلاق تک چلی جاتی ہے فانے کچھری تک ان جاتی ہے اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے لئے سبق ہے یہ ہمارے لئے سبق ہے کہ کہیں اس طرح ہو جائے تو اس لڑائی کو بہت پڑھانا نہیں ہے ماں کا کام ساس کا کام باپ کا کام سوصل کا کام اس لڑائی کو بڑھانا نہیں ہے اس لڑائی کو ختم کرنا ہے تو ہو جاتا ہے ہر گھر میں سبق ہے جب حضرت علی حضرت فاکرمہ کے اپس میں ہو گیا تو ان سے زیادہ مقدس ہستی کوئی ہو سکتی ہے ان سے زیادہ پاکیزہ کوئی ہو سکتا ہے نہیں لیکن یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے اس لئے بھئیو آج اس کا خیال کرنے چاہیے پھر عام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دماغوں کے ساتھ بھی بڑا لحاظ کرتے تھے ان کی بڑی عزت کرتے تھے مہت سارے واقعے ہیں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو نعاص رضی اللہ تعالی آنہا سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب زادی سیدہ زینب کی شادی کر دی اور وہ ایک ہار تھا خدیت کبرا رضی اللہ تعالی آنہا کا وہ ان کو شادی کے وقت دیا تھا تو ان کے حضرت 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دماغ ابو العاص تھے حضرت آپ کی بیٹی حضرت زینب کی شہر یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ مسلمان نہیں تھے تو جب یہ گرفتار ہو گئے مکہ والے تو اس وقت آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا وہ اپنے شوہر کو جو گرفتار تھا اس کو چھڑانے کے لیے آئی اور فدیہ اس وقت مقرر ہوئا تھا کہ فدیہ جائیں گے تو چھوڑیں گے تو فدیہ میں وہ ہار لے کے آئی جو ان کی والدہ معجزہ حضرت خدیت کبرا رضی اللہ تعالی انخواست سے ان کو ملا تھا جب اپنے شوہر کی رہائی کے میں فدیہ کے لیے معافضے کے طور پر ان کے پاس کچھ نہیں تھا حضور کے بیٹی حضور کے سامنے حضور کے بیٹی اپنے باپ کے سامنے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے آئی ہے اور وہ جو ہار ان خدیجہ سے ملا تھا وہ ہار انہوں نے حضور کے سامنے پیش کیا کہا کہ یہ فدیہ لے لے اور میں نے شوہر کو چھوڑ دے تو کیسا منظر ہوگا عجیب منظر تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات دیکھ کرنا یہ حالا دیکھ کرنا وہ شدید رکھتا رہی ہوگئی آنسو آگئے خدیجہ کی یاد آگئی تو حضور نے پھر فرمایا کہ فرمایا کہ صحابہ سے کہا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو اس کے قیدی کو ویسے ہی رہا کر دو اور اس کا ہار اسے واپس کر دو تو یہ عام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اپنے دمادوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے ساتھ اچھا مرداؤں کرے حالانکہ یہ بھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے یہ مسلمان نہیں تھے ان کے دماد یہ بات میں اللہ تعالیٰ نے انہوں کو دیا تو یہ بات یہ ہے اور بہت سا بھی باتیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اب وقت ختم ہو گیا تو یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی نشست بھی ہم نے یہ عرض کیا کہ آپ باپ کیسے تھے اپنی اولاد سے محبت کیسے کرتے تھے اپنے نوازوں سے کس طرح پیار کرتے تھے پھر یہ ہے کہ آپ نے اپنے اولاد کو کس طرح تربیت سرام کی ان کے لئے دعائیں کی اور ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کس طرح کی اور بیٹی اور نواز میں جب تھوڑا سا کلیش آ گیا تو ان کی صلح آپ نے اچھا انداز سے کی ہے تو پھر آپ اپنے دمادوں کے ساتھ آپ کا سلوک کتنا اچھا تھا اور بہت ساری باتیں ہیں تو یہ ساری باتیں ہمارے لئے یہ قابل عمل ہے اور سوئے حاصلہ ہیں آج ہمارے درمیان جھگڑے فتنے لڑائیاں کھانے گچھری نرازگیاں اور پھر بات بہت آگے تک تھی لی جائے اس کی بلانی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے امام و نمیار صلی اللہ علیہ وسلم سے کی صیرت سے بھی عطا کریں گے اللہ جللہ شاہد نے ہمیں سمجھ کر عمل کر دیں کی صفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالم